جے جے سری رادے جے سری کشنا پری اکتھا پریمیوں میرے ہردیان سروتہ سماج بندھوں آج آپ کا بیش افلائی پی یوٹیوب چینل پر میں دل سے سواگت کرتا ہوں دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا مہا بھارت کے پروکی ایک ایسی پریم پرشنگ اور انوکھی کہانی جسے آج تک آپ سے دل رکھا گیا ایک رہشی کے روپ میں یہ مہا بھارت میں یہ اکتھا لپت ہو گئی تھی جس کو آج میں اجاگر کروں گا کیا آپ جانتے ہیں کہ دروپتی کرن کو پسند کرتی تھی کیا آپ جانتے ہیں کہ کرن اور دروپتی کا پریم پرشنگ تھا یہ پریم پرشنگ تھا تو کیسا تھا کب شروع ہوا دروپتی اور کرن کا پریم پرشنگ کیا صرف دروپتی ہی کرن کو پسند کرتی تھی یا کرن بھی دروپتی کو پسند کرتے تھے اور اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو ان کے پریم پرشنگ کا انت کیسے ہوا وہ کون سا وقتی تھا جس نے ان کے پریم پرشنگوں کو توڑ دیا اور کسی کے سامنے تک نہیں آنے دیا اور کس طریقے کا پریم تھا دروپتی اور کرن کا کہ ان دونوں نے پریم پرشنگ تو کیا لیکن کسی کو پتا تک نہیں چلا آج تک یہ ایک رہسے ہے اور اسی رہسے کو میں اپنی اس ویڈیو کے مادہم صاحب کی بیچ رکھنے جا رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفیکیسن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز کا نوٹفیکیسن آپ تک پہنچتا رہے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں اور دوستوں میں سیئر کرنا نہ بھولیں یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہمیشہ اس کا پریاس رہتا ہے کہ اپنے سروتاؤں کو کچھ نئی اور رہسمی کتھاؤں کا سرون کر آئے جائے تو چلی میں کتھاؤں شروع کرتا ہوں بہت دیر نہیں کروں گا مہا بھارت کے پروے میں دروپتی کا سویمبر ایک عام گھٹنا ہے سب کو پتا ہے دروپتی کا سویمبر جہاں پہ انیک دیش کے راجہ اور مہاراجہ اپستیت ہوئے تھے اس میں انگ راج کرن بھی اپستیت ہوئے تھے اور انگ راج کرن کی بیرتا اور شروع کو دیکھ کر کے دروپتی مگد ہو گئی تھی مگد صرف نہیں ہوئی تھی انتر آتما سے وہ کرن کو پسند تک کرنے لگی تھی اور کرن نے بھی دروپتی کو جب پہلی بار دیکھا تھا تو اس کی بھی من میں پریم پرشنگ کی بھاونہ اتپن ہو گئی تھی اور ان دونوں کے پرشنگ کی جو بات تھی وہ بات پتا چل گئی بھگوان شرکشن کو اب آپ جانتے ہی ہیں بھگوان شرکشن کے بارے میں وہ تو انترمن کی باتوں کو جاننے والے جیسے ان کو پتا چلا کہ یہ تو کرن اور دروپتی کا پریم پرشنگ کا جو انکور ہے وہ پرسپوٹیت ہو چکا ہے اس پر بھگوان شرکشن نے ایک چال چلے اور ان کے ہی اس آرے پر دھرشت دومن نے اس بھری شبہ میں کرن کو مہارتی کرن جیسے پراکرمی بیوتہ کو دھرشت دومن نے یادی ساہس یا کچھ کہنے کا تو اس آرہ کس کا تھا بھگوان شرکشن کا تو بھگوان شرکشن کے اس آرے پر دھرشت دومن نے بڑے ہی آلوچنا کرتے ہوئے آلوچنا آتمک بھاو سے کرن کو سوت پتر کہتے ہوئے یہ کہا کہ تم اس راجی سبہ سے دور چلے جاؤ تمہیں اس سویمبر میں بھاگ لینے کا عادی کار نہیں ہے اس پر آپ جانتے ہیں کہ دریودھن نے اسے انگراز کا راجہ خوشید کیا اور انہیں کہانی آگے بڑھی لیکن یہ جو پریم پرشنگ کا جو بیج اتپن نواتر دروپدی اور کرن کے بیچ میں یہ آپ بیج پرسپوٹیت ہونے سے پہلے ہی سماپ کر دیا گیا کن کے دوارا بھاگوان سرکشن کے دوارا تو اس طریقے سے دروپدی اور کرن کا پریم پرشنگ شروع ہونے سے پہلے ہی سماپت ہو گیا اور اس میں سب سے اہم بھومکہ تھی بھاگوان سرکشن کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایسا ہوا تو پھر مہا بھارت کا رکھ کچھ اور ہوگا یہ کہتا آپ کو کیسی لگی یہ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور دوستوں میں سے سیئر کریں ملتا ہوں کچھ ایسی انوکھی انہی گھٹناوں کے ساتھ تب تک کے لیے جے جے سرکشنا